آئیے اپنے آپ کو ہم اپنے مالک سے جڑیں اور جو اوپر والے نے انسان کو بنایا تو تھوڑے دنوں کے لئے بنایا ذرا یہ بتاؤ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ ہمیں فرصہ نہیں بنا سکتا کیا لگتا ہے زیادہ مشکل کیا ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے جس نے ہمیں بنایا دیکھیں ہم بھی بناتے ہیں ہم نے کرین بنائی ہاتھ کو دیکھ کر بنایا کرین جو ہوتی ہے نا کرین اب وہ اٹھا رہی ہے تو ہاتھ سے انسپیریشن لیا ہوا ہے ہمارا ایروپلین پرندے سے انسپیریشن سے بنا ہے ہماری بوٹ ہماری سبمرین مچھی کو دیکھ کے بنی لیکن اوپر والے نے تو ہاتھ بنایا کچھ دیکھے بغیر بنایا اب آپ بتاؤ جس نے پہلی بار بنایا کیا وہ فرصہ نہیں بنا سکتا کیا جس نے اتنی بڑی سرشتی کو بنایا وہ انسانوں کو فرصہ نہیں بنا سکتا صحیح بات تو یہ ہے نا یہ دنیا میں سب چیز مکسٹ اپ ہے اچھی چیزیں بھی ہیں پریشانی بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کرم کرتے ہیں جنہیں اچھی چیزیں ملتی ہیں ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہے کروڑ پتی ہے لیکن برے کام کر رہے ہیں سویس بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں کتنے سارے چیٹ اور فراڈ اور ڈان قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ہستے ہوئے جیتے ہستے ہوئے مرتے بھی ہیں اب ذرا سوچو کہ جب سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو نائنصافی ہو رہی ہے نا کتنے سارے اچھے لوگ ہیں ان پر لوگ ہسنے لگتے ہیں کتنے سارے اچھے لوگوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے کتنے سارے بورے لوگ ہیں بہت سارے تھاٹ کی زندگی جی رہے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے می بھائی و می بہنیں یہاں سوال میں ہی جواب ہے یہ پورا جیون ایک پرکشہ ہے پرکشہ ہے تو پرکشہ کا پرنام بھی آئے گا اگزیم ہے اگزیم کا ریزلٹ بھی آئے گا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جس نے ہمیں بنایا وہ ہمیں پھر سے بنائے گا اور بنا کر کے ہمیں اپنے کرموں کا ہمارے کاموں کا ریزلٹ ملے گا یہ دنیا کے جیون میں بہت بہت جینے ملتا ہے یہ دنیا کی جیون میں بہت سارے موقعیں ملتے ہیں لیکن ایک بار ہم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر سے موقع نہیں ملنے والا پھر سے جینے نہیں ملنے والا تب ہی ریزلٹ ہوگا اور وہ ریزلٹ کے اندر اور وہ ریزلٹ کے اندر ایک انسان جو کام کرے گا اس کے مطابق ریزلٹ ملے گا جس نے تھوڑا بھی اچھا کیا دیکھے گا جس نے تھوڑا بھی برا کیا وہ بھی دیکھے گا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرنام ملے گا چھوٹی سے اچھے کام کا بھی ریزلٹ ملے گا اور جو غلط چیز انسان نے کیا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا کیا اچھوں کو اچھا ہی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا برووں کو برائی کی سزانی ملے گی کیا انسانوں کے بیچ میں انصاف نہیں کیا ہے گا ذرا آپ سوچئے کہ جب اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا وہ ایسے ہی رہنے دے گا معاملہ جیسے دنیا میں ہے نا مکسٹ اپ پریشانی سب قسم کے لوگوں پہ آتی ہے اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے اور نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے تو ہم سب کوئی اس بارے میں سوچنا چاہیے زندگی کا کیا مقصد ہے ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں